آغاز کریں اہم خبر سے صدر نون لیگ شہباز شریف اور سابق صدر آصیف علی علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہے پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصیف علی زرداری کو پہنچایا آصیف زرداری اور شہباز شریف کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق ہوا ہے دونوں رہنماؤں کی ملاقات نگران وزیرالہ محسن نقوی کی رہائش کا پر ہوئی ہے اب تک کی سب سے اہم خبر صدر نون لیگ شہباز شریف اور سابق صدر آصیف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصیف زرداری کو پہنچایا ہے آصیف زرداری اور شہباز شریف کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق ہوا ہے جبکہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی بات کریں تو یہ ملاقات نگران وزیرالہ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے صدر نون لیگ شہباز شریف اور سابق صدر آصیف علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہے پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے بہت اہمیت کی حامل تھی یہ ملاقات اور یہ ملاقات ہوئی جس میں شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصیف زرداری کو پہنچایا ہے آصیف زرداری اور شہباز شریف کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق ہوا ہے دونوں رہنماؤں کی ملاقات نگران وزیرالہ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے اس سے پہلے قائد نواز شریف نے خطاب کیا تھا کارکران سے جس میں انہوں نے اپنے سیٹوں کے حوالے سے بات چیت کی وہاں پر انہوں نے یہ بھی پیشکش رکھی تمام تر اتحادیوں کے سامنے اور سیاسی زماعتوں کے سامنے کے سب مل بیٹھ کر حکومت کریں پاکستان کے مسائل کو حل کریں اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے افضال طالب سے جی افضال بتائیے گا تازہ ترین خبریں کیا ہیں ملاقات میں کن امور پر بات ہوئی آجی بلکل جو ہیں چونکہ علیشنہ کا دو دورہ ختم ہو گیا اب حکومت سازی کی حوالے سے لاہور شہر میں چونکہ وہ مرکز بنا ہوئے تو جو ہیں بہت سے شخصیات کی طرف سے جو ہیں وہ محسن نقوی جو نگران پنجاب ہیں ان کو بطور سالس مقرر کیا گیا اور جو ہے ان کے احکامات جو ہے بہت سے افراد کی جو ہے ٹیلی فون پر آسفل زدداری اسلام بہت سے ہنگامی طور پر لاہور پہنچے ہیں اور اس سے پہلے ملاوال بٹل لاہور آ چکے تھے اور جو ہیں مسلم نینگ نون کے رہنما سابق وزیعظم شواز شریف جو ملٹوں تھے وہ بھی وہاں سے نکل کر جو ہیں محسن نقوی کے گھر پہنچے ہیں اور جہاں پہ تینوں جو ہیں رہنما کے دمیان ملاقات ملاقات میں آسفل زدداری اور شواز میں اس بات پر اتفاق ہوئے ہیں کہ مرکز میں اور صوبائی سطح پر ایمن گلوچستان کی سطح پر ملکے جو درپیش مسائل ہیں جن چیلنجوں کا سامنا ہے ملک اس بات پر متعمل نہیں ہو ستا کہ ہم علیہ دادہ کام ملکے کام علیہ دا ہوں لہذا زوری ہے کہ ہم سب ملکے آپس میں کام کریں اور ایک ایجنڈے پر کٹھے ہو جائیں اس حوالے سے جو ہیں شواز شریف جو ہیں نگران وزیر اللہ پنجاب جو ہیں موسیٰ نقوی کو بطور سالس مقرر کیا گیا کہ جو 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 ایجریمنٹس اور جو جو فیصلے کی جائیں اس کے لیے جو ہیں وہ مشوٹی کے طور پر نگران وزیر اللہ پنجاب موسیٰ نقوی اپنا قدار دا کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے یہ اتفاق کیا گیا کہ یہ آج ملاقات ہوئی اس کے بعد پیپرز پارٹی ہے اور مسلم نور بھی اپنے پارلیمانی چینڈرل پارلیمانی کا جلاس اس میں ساتھ پارٹی جو کہ خواہش یہ ہے کہ بلال بٹو زدداری جو ہیں وہ مزیراعظم کے لیے امیدوار ہیں تو اصل زدداری کی انہیں بھی ذرائع کے مطابق انہوں نے اس بات پر بھی بات چیت کیا کہ وہ مزیراعظم کے لیے ہمارا بلال بٹو زدداری موضوع امیدوار ہیں لیکن ابھی اس حوالے سے چیزیں چونکہ نگران جو ازار امیدوار ہیں اس حوالے سے مقسمی نون ذرائع کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بیس کے قرید نگران جو ازار امیدوار ہیں انہوں نے رابطہ کی ہیں تو لہٰذا اس حوالے سے دونوں جماعتیں اپنے اپنے ازار امیدوار کا ملا کر اور اپنے جو ہیں وہ ایک طاقت کو شو کریں گے اس کے بعد دوبارہ اس میٹنگ کا سلطہ جائے رہے گا اور پھر مل کر جو ہے وہ پنجاب مرکز اور پنجاب میں اور گلوچستان میں ایک فارمولا تیہ کیا جائے گا کہ کون کون سی وضعاتیں اور نگران جو وزیراعظم سمیت صدر سمیت بہت شکریہ آپ کا افضال طالب